راجستان شرکار کو ایک نیم بنانا چاہیے جس میں ٹو بیل لگانے والے کسان کو اپنے ٹو بیل سے دس ویس فٹ دوری پر جمین میں ایک بور کر کے چھوڑنا انوارے کر دینا چاہیے یعنی کہ جو کسان اپنے کھیت میں ٹو بیل لگائے گا اس کو اپنے ٹو بیل سے کس دوری پر جمین میں بور کر کے دو تین انچی پائف ڈال کر چھوڑنا ہوگا تاکہ بارس یا انہ سمیہ میں نہر کے مٹھے پانی کو اس بور میں ڈالا جاسکے ایسا کرنے سے ایک تو اس کسان کو پانی کی جوڑت کے سمیہ ٹو بیل سے وہی نہر یا بارس والا مٹھا پانی ملے گا اور دوسرا آنے والے تین چار سالوں میں پڑوس کے کھیتوں میں بھی مٹھا پانی اپلوا دو جائے گا ہر ورس برسات کے سمیہ کا مٹھا پانی جب اس بور کے مادیم سے زمین میں جائے گا تو اس کا فائدہ آس پاس کے سبھی کسانوں کو ملے گا اس اترکت بور کی سرنکلا جیسے جیسے آگے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے زیادہ کسانوں کو لاب ملے گا جیسے اس اترکت بور کا لیپٹ میں بھی فائدہ ہوگا رائٹ میں بھی فائدہ ہوگا اس سائیڈ میں بھی فائدہ ہوگا اور اس سائیڈ میں کسان کا ٹو بیل ہے تو اس کو بھی برابر فائدہ ہوگا اسی طرح دوسرے ٹو بیل کے اترکت بور کا لاب بھی انہے کسانوں کو ملنا شروع ہو جائے گا ڈگی نرمان پر تین لاکھ روپے اور فرم پانی نرمان پر ایک لاکھ پینتی سا روپے اندان سرکار سے کسان کو ملتا ہے لیکن ڈگی میں ایک نشطد ماترہ کے بعد پانی ڈالنا بند کرنا پڑتا ہے پرنتو اسی طرح ہے کہ اندان سے کسان کو اپنے ٹوبیل کے نزدیک بور کر کے برسات یا نہر کا پانی جمین میں جمع کرنے کی ویوستہ کر کے دی جائے تو اس کا خرچہ بھی کم آئے گا اور ایک سے زیادہ کسانوں کو اس کا لا ملے گا جس کا بور فیلٹر تک ہے اسے فیلٹر تک ادرکت بور اور جس کا بور کیپٹی تک ہے اسے کیپٹی تک ادرکت بور کرنا انیوارے کر دیا جائے اور اس پر راجستان سرکار کو اندوان مہیا کروانا چاہیے تاکہ بور کر کے اس میں کچرہ آدھی نہ جائے اس کے لیے لوہے کے جال اور پکے چوکیے کی ویوستہ کسان کر سکی اس ویوستہ سے آنے والے تین چار سالوں میں کسان کو مٹھا پانی ملنے کی سمبھاونایں بڑھ جائے گی ایسے میں پانی مٹھا ہوگا تو پسل اچھی ہوگی پسل اچھی ہوگی تو نشطی طور پر کسان کی آئے بڑھے گی جسے راجستان وکشیت راجے کی اور اپنے قدم بڑھائے گا چو جاو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے گا پھولو کیجئے گا جائے ہند جائے بارد